اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شہباز بڑائچ ایک واقعہ پچھلے دو دن سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے موینا طور پر بتایا جاتا ہے کہ ایم پی اے ہیں ان کی جانب سے گھریلو ملازمہ پر تشدد کیا گیا خدا نہ خاص تو کوئی زیادتی کوشش کی گئی وہ ایم پی اے مارے ساتھ موجود ہیں میاں تاہیر جمیل صاحب فیصلہ بات سے مسلم رقنون سے ایم پی ہیں میاں صاحب کیا یہ معاملہ سارا کیا ہے اور بڑا سنگین الزام ہے کہ جی زیادتی بھی کی اور تشدد بھی کیا اور یہ بھی تو اس پر اپنا موقف دیتے ہیں جی بالکل جی دیکھیں جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے جو موقف ہیں وہ بدل رہے ہیں پہلے کہا گیا کہ میرے بیٹے نے زیادتی کی ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ گھر فیملی جو ہے اس نے مارا پیٹا ہے اس کے بعد میرا کہا گیا کہ میں نے زیادتی کی کوشش کی ہے تو یہ وہ خود ہی اپنی بات کے نیچے آ گئے ہیں کہ جس دن کا وہ کہہ رہے ہیں اس دن میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں تھا اور قدرتی میری آپ سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور آپ بھی یہاں پہ اسمبلی کے باہر مجود تھے تو میں نے وہ فوٹیج نکلوا کہ پنجاب اسمبلی سے متعلقہ پولیس کو بھی دی ہے متعلقہ میڈیا کو بھی دی ہے فیصلہ باد میں تمام جو پریس کے لوگ ہیں ان کو بھی پیش کی ہے کہ جس دن کا الزام لگایا جا رہا ہے اس دن میں فیصلہ باد میں موجود ہی نہیں تھا میں اسمبلی کے اندر تھا اور قدرتی میری اس دن جو تھی وہ کٹ موشن بھی فینانس بل پہ تھی وہ کٹ موشن پہ میں نے سپیچ بھی کی ہے بات بھی کی ہے اس کے علاوہ جو تشدد کا کہہ رہے ہیں کہ بال کاٹے گئے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس مکمل سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے جب وہ بچی گھر سے نکلتی ہے دوسرا یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹ جو چائلڈ پروٹیکشن والوں نے کروائی ہے اس میں کسی قسم کا بھی تشدد جو ہے وہ نہیں آیا کسی قسم کی بھی خراش جو ہے وہ اس بچی کو نہیں لگی ہوئی کسی قسم کی زیادتی جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں آپ کے پاس وہ فوٹیج جو وہ تصاویر موجود ہیں وہ بالکل ہمارے پاس موجود ہے ریکارڈ پولیس کے پاس بھی موجود ہے ہمارے پاس بھی موجود ہے ہمیں بھی کوپی مل گئی ہے ان بچی والوں کو بھی مل گئی ہے تو کبھی بچی والے آپ دیکھیں بلیک میل کر کے اگر مجھے وہ میری کریکٹر اسیسینیشن کرنا چاہیں تو وہ ہرگز نہیں ہوگی ان کے خلاف انشاءاللہ میں بھی کاروائی کروں گا کب سے کام کر رہی ہیں آپ کے گھر اور یہ کیوں واقعہ پیشا ہے یہ اصل میں یہ ایک گینگ ہے تاندلیا والا میں پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں اور جب میڈیکل آتا ہے تو اس میں بالکل زیرو آتا ہے تو اسی طرح یہ جو کام ہوا ہے یہ تاندلیا والا کا ایک گینگ ہے وہ اس میں انوالو ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہیں پیچھے انہوں نے اس طرح ان کو بڑکایا ہے کیونکہ ان کی طرف ایڈوانس پیسے تھے وہ پیسے حضم کرنے کے لیے بلیک میل کر کے پیسے ہتھیانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے تو انشاءاللہ یہ بے نکاب ہو چکا ہے اب میری پولیس سے درخواست ہوگی کہ جو میرٹ پہ تفتیش بنتی ہے وہ کر کے ان کے خلاف کاروائی کریں آپ خود بھی قانون سازل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح کہ اگر مافیاز آ رہے ہیں اور لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں تو آپ اس سوالے سے کوئی قانون سازی کی طرف نہیں جائیں گے یہ مسئلہ آپ کے ساتھ آپ ذاتی طور پر پیش آ گیا ہے کہ دو لڑکیاں اس طرح سے آتی ہیں منظریں آپ پیر وہ کہتی ہیں کہ ایم پی اے صاحب کی طرف سے زیادتی کی کوشش اور فلان تشدد اور یہ اور وہ چیز اور آپ کو اچھی خاصی بدنامی بھی مول لینا پڑی ہے تو اب آپ قانون سازی کی طرف جائیں گے یا اپنی پارٹی کو توجہ دلائیں گے کہ یار یہ دیکھیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے دیکھیں اس پہ قانون سازی مجود ہے لیکن اس قانون سازی میں جو سزا ہے وہ ایک سو اٹھاسی کے تحت کاروائی ہوتی ہے جو کسی پہ الزام لگا جاتا ہے اگر الزام جھوٹا ثابت ہو وہ قابل زمانہ جرم ہے ہمارا جو پولیس آرڈر دو ہزار دو ہے اس میں یہ منشن ہے کہ اگر کسی نے جھوٹا مقدمہ درج کروایا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی تو کاروائی جو ہے وہ مطلب کے نہ ہونے کے برابر ہے اس میں مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پورے پنجاب کے اندر تھانوں کے اندر جو کلچر ہمارے موجود ہے وہ پہلے پرچے کرواتے ہیں پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پرچہ جو تھا یہ غلط ہے اسی طرح جو پہلے الزام لگا دیتے ہیں بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس میں الزام غلط ثابت ہوتا ہے بلکل اسی طرح میرا بھی یہ واقعہ ہوا کہ پہلے ایک دفعہ میں نے جو سی سی ٹی وی کی فوٹیج اگر نہ ہوتی اگر میرے پاس یہ میڈیکل رپورٹ نہ آتی تو بے گناہ ثابت نہ کر باتے پھر میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتا تھا اور پھر میں تو پہلے کیمروں کے آگے جواب دے تھا کہ پتہ نہیں میں نے واقعی کوئی اس طرح کا کام کیا ہے تو یہ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ساری چیز جو ہے وہ بے نکاب ہو چکی ہے اور اللہ کے فضل سے اب میں کوشش کروں گا کہ اس طرح کی کوئی لیجسلیشن پنجاب اسمبلی کے اندر کرواؤں کہ سخت سے سخت سزا رکھی جائے اگر کوئی جھوٹا اس طرح کا الزام کسی بھی منتخب نمائندے پہ لگاتا ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے پیچھے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے لاکھوں لوگوں کی ہم نمائندی کرتے ہیں تو ہماری ساکھ متاثر ہوتی ہے تو اس طرح میرے خیال سے یہ معاملہ ٹھیک نہیں بہت شکریہ جی میاں تاہیر جمیل صاحب نے اپنا موقف دیا سوشل میڈیا پہ چیزیں ہمیشہ گردش کرتی ہیں لیکن آپ کو ون سائیڈ سٹوری آتی جس پر آپ کمنٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو دوسری طرف کبھی موقف سامنے آئے آپ کو دونوں موقف سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے اپنے میزوان فروغ شہباز کو اجازہ دیجئے اللہ نگے بان